مزفر نگا جنپد میں اس سمیں ہنگامہ کھڑا ہو گیا جب ہائی سکول کے ایک نوالک پریمی کے پریشنوں نے اس کے شب کو سڑک پر رکھ کر مزفر نگا جانسٹ روڈ جام کر ہنگامہ شروع کر دیا پیڑت پریشنوں کا آروق تھا کہ پریمی کا کے پریشنوں نے کول رنگ میں جہریلا پدارت دے کر ان کے بیٹے کی ہتھیا کی ہے جوانکاری کے مطابق پریمی کا نے بھی جہریلا پدارت کا سیون کیا ہوا تھا لیکن اس کی حالت ٹھیک ہے اور وہ اپنے گھر پر ہے روڈ جام کی سوچنا پر علادکاریوں نے پولیس فورس کے ساتھ موقع پر پہنچ کر مرتک شاتر کے پریشنوں کو سمجھا بجا کر ماملے کو شاند کرا کر اپنے آگے کی کاروائی شروع کر دی ہے آپ کو بتا دی کہ نگر کے ایک پرتشتیت سکول میں دسوی ککشا کے ایک سولہ ورشی نوالک شاتر کا دوسرے سکول کے ایک نوالک شاتر کے ساتھ پریم پرسنگ چل رہا تھا بتایا جو رہا ہے کہ شانیوار صبح سے یہ نوالک پریمی یوگل فرار چل رہے تھے جس کے چلتے لڑکی کے پریشنوں دوارہ پولیس کو اس باوت سوچ نہ دی گئی تھی مرتک پریمی کے پتا کا آروپ ہے کہ لڑکی کے پریشنوں دوارہ اسے تھانے میں بند کر آیا گیا تھا آروپ یہ بھی ہے کہ تھانے سے اسے یہ کہہ کر چھوڑ دیا گیا کہ تمہارے بیٹے نے زہر کھایا ہے اور وہ سرکاری اسپتال میں بھڑ دی ہے مرتک پریمی کے پتا کی مانے تو میرٹ میں اپچار کے دوران ان کے بیٹے کی مرتی ہو گئی تھی آروپ ہے کہ اسی بیچ پریمی نے ہوش میں آ کر اپنے پریشنوں کو بتایا تھا کہ کولنگ میں زہر لپدارٹ ملا کر لڑکی کے پریوار والوں نے اسے کچھ پلایا ہے جس کے بعد سے اس کی حالت بگڑ گئی تھی اور اس کے بارے میں مرتک چھاتر کے پتا نے ادھیک جوانکاری بھی دی ہے میرے سر میرے لڑکے کو سر لڑکی والوں نے جہر دے کے مار دیا سر سر کل ڈی ایس پبلک سکول سے فون آتا ہے کہہ لے کہ آپ لڑکے کے فاتر بول لے ہو گیا میں کہاں جی سر کہاں پہ ہو میں کہہ لے کہ میں آپ سے کچھ بات کرنی ہے میں کہہ ٹھیک آپ بس اندرہ کے گیٹ پہ آ جاؤ میں بس اندرہ کے گیٹ پہ چلا گیا میں نے انہیں جا کے جس نمبر سے میرے پہ فون آیا تھا اسی نمبر سے میں نے ان کے پاس فون کرا وہ بس اندرہ کے گیٹ پہ مجھے ملے کہہ لگے میں لڑکی کا دادا جی ہوں اور بھائی میری پوتی صبح اسکول گئی تھی اور صبح سے گئے پہ وہ تمہارا لڑکا کہا ہے میں نے کہاں سر بے تو اسکول میں ہے آپ کو لڑکے گئے تھے میں نے ان سے پچھا کہہ لگے اسکول میں گئے تھے ہم صبح سے بات کر رہے کدھی وہ میرٹ بتا رہا کدھی خطولی بتا رہا نوکہ وہ فون نہیں ٹھا رہا تو پون کر میں نے ان کے پاس فون ملا فون ملا لڑکے نے فون ٹھائے نہیں کیونکہ اس کے پاس فون ہی نہیں تھا اسے تو پہلے سی اکوا کر رکھا رہا انہوں نے کہاں لگے ہمارے گھر چل میں اس کے گھر گیا گھر جا کے مجھے دھمکایا لڑکا کہاں ہے تیرا اور ہم نے اسے کئی بار مار پیٹ چکے ہیں لیکن وہ سمجھتا نہیں ہے ان کا سر تم میرے گھر آتے مجھے بتاتے کہہ رہے ہم نے تمہارا گھر ہی نہیں دیکھا مجھے لڑکے کو پکڑا پیٹا تو اسے پکڑ کے گھر لاتے کہاں ہے تیرا گھر بچہ ہی تو ہے سولے سال کا بچہ ہے تو کہنے لگے کہ جلدی ہے جلدی اسے ڈھونڈ والے پھر لڑکی کے فادر آئے اندر سے نکل کے کہنے لگے لڑکا کہاں مجھے گالی دین لگے اپنی گھر والی سے کہنے لگے میرا سمان نکال گلا دونوں کا مٹر کروں گا میں میں ان کے پیر میں پڑیا ان کے دادا جی مجھے نکال گے لگے کہنے لگے اس کے یار دوست کون ہے میں نے کہاں یہاں رہتا ہے بسندرہ کی پر اوبر میں ایک آپ کے بسندرہ میں ہے اور ہی در ادھر ہیں سر میں ان کی ساتھ میں چل دیا کہنے لگے کہ کہنے لگے کہ کہیں پتا نہیں لگنے گا اور تو جو ہے میری ساتھ میں اس کی وہ کیا کہتے لوکیسن نکلوا دے منڈی تھانے چلو میں نے کہاں ٹھیک ہے سر میرا بڑا لڑکا اور میں منڈی تھانے آگے وہاں انہوں نے پوری باردات انہیں بتائی دروگا جی نے مجھے وہیں بٹھا لیا لڑکے کی لوکیسن نکالنے کے بعد میں لڑکی کے پریجنوں کو اپنی ساتھ بٹھا کے لے گے اور پھر مجھے انہوں نے ڈیڑھ بجے سے بٹھا کے سب آ چھہ بجے چھوڑا ہے سر اور مجھے بتایا گیا کہ تمہارے لڑکے نے جیار کھا رکھا ہے اور وہ سرکاری ہسپیٹل میں جیسی بھی کوئی پوزیشن ہوگی جا کے اسے بچا اور مجھے میرے پاس پھون کرنا میں نے ان کے پاس پھون کرنا سر دروگا جی کے میں نے کہا سر میرا لڑکا سیرے سے ڈوکٹر یو کہہ رہے ہیں اسے میرے لے جاؤں موسکیل ہی بچے گا جیادہ سیرے سے پچاس پرسینٹ اوکسیجن تھی اس کے اندر اوکسیجن بھی نہیں لگ رہی کھالی پانی کی بہت تل لگ رہی تھی میں سر پڑھا لکھا نہیں ہوں مجھے ایمبولنس میں انہوں نے بٹھا دیا سیدھا میرے ٹرے پر کر دیا ساڑھے دس بچے جیسے اس کی دھولا ہی ہو رہی تھی وہ لڑکے نے وہیں پہ دم توڑ دیا راستے میں دورالہ کے پاس میں لڑکے کو تھوڑا ہو سایا تھا اوکسیجن میں نے اسے ایمبولنس والے کو پیسے دیا میں نے کہا اس کے اوکسیجن لگا دیا برکل ٹنڈا ہوا پڑا تھا تو لڑکے نے تھوڑا بولا پاپا پانی پاپا پانی جلا نوری مجھے مجھے کوڑڈ ڈرنگ میں پلا رکھا پاپا مگا کس نے پلایا گیا لڑکی کے پاپا لڑکی کے گھر والے اور بس پھر پڑ گیا انہوں نے اوکسیجن تیز کری کم کری پھر وہاں جا گے آپ آپ کچھ کیا لگتا ہے کس پہ آپ آپ لگتا ہے سر لڑکی کے پریز انہوں نہیں مارا جب ان کی لڑکی ان کو رات مل گی اور مجھے کل کس بیس پہ انہوں نے بند کریا جب میں ان کی ساتھ تھا نئی منڈت آنے میں مجھے تو سر انصاف چاہیے ان کے خلاب مقدمہ چاہیے تو وہیں اس ماملے میں ادھک چھوان کا عادی دیتے ہوئے سیو سٹی راماشی شیادف نے بتایا کہ پرکرن یہ تھا کہ ایک لڑکا لڑکی گائب تھے تو لڑکی والوں نے بتایا کہ ہماری لڑکی گائب ہے پھر پتا چلا کہ لڑکی تو گھر آ گئی ہے لڑکا ہسپٹل میں بھڑتی ہے جہاں سے اسے میرٹ ریفر کر دیا گیا ہے جہاں اس کی مرتی ہو گئی ہے اس کے بعد پریجن لڑکے کے شب کو لے کر یہاں آئے اور لڑکے پکش کاروپ تھا کہ لڑکے کے پریجن دوارہ ایسا کارے کیا گیا ہے سندر میں ان سے آوشک شکایتی پتر لے لیا گیا ہے جو بھی اجت ہوگا جانچ کے بعد کاروائے کی جائے گی لڑکی کی حالت ٹھیک ہے اسی طرح کوئی نیگیٹیو سوشان نہیں ملی ہے نہ ہی حراست میں رکھنے والی بات ہوئی ہے لڑکی گائیب تھی لڑکے پر آروپ تھا کہ اس لڑکی کی جوانکاری کے لیے بھلایا کیا تھا وہیں پریوار والوں کو سمجھا بجا کر آگے کی کاروائی کے لیے گھر بھیجیا گیا ہے کیا تھا پورا ماملا ڑکے دورا ایسی بولکارے کیا گیا ہے تو اس اندر میں ان سے جو بھی ہے ان کے سکھائیتی پتر لے لیا گیا ہے جانچ کر کے آواز سے جو بھی بھی دکھ کروائی آگے کی باتایا جا رہا ہے لڑکی نے بھی جہریلے پتارتنا شیون کیا تھا کیا حالت ہے لڑکی کی حالت تو ٹھیک ہے اس طرح کی کوئی اس سمیں اس کی طبیعت کے بارے میں کوئی ایسی نگے کیسی آجازیو صاحب لڑکی لڑکے کے پتا نے جو ہے بتایا کی منڈ تھانہ میں رکھ کر گیا اس سے بھی جو ہے کڑائی سے پوچھتاچ کی گئی ہے اس کو بھی کافی سمیں تک جو ہے گھنٹوں ہراست میں رکھا تھا نہیں ہراست میں رکھنے والی بات نہیں ہے لڑکی گھائیت کی اور اس کی لڑکے پیار ہوگتا تو اس کے بارے میں جانکاری کے لیے بلائے گیا ہوگا گھنٹوں یہاں یہاں جام لگایا گیا ہے گھنٹوں پر سے زیادہ ہوگیا اپ ڈیٹ کے لیے ڈسکرپشن باکس میں دیئے ہوئے لنک سے جوئن کریں روائل بولیٹن کا واتس اپ گروہ اور پائیں ہر خبر سب سے پہلے اپنے واتس اپ پر اپنے آس پاس کی خبروں کے لیے سبسکرائب کریں روائل بولیٹن اور اس ویڈیو پر کومنٹ کے ذریعے اپنی رائے دینا نہ بھولیں